مثال خاتون وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے جو احکامات اس کو دیئے ہیں ان کو بجا لاتی ہے اور محرمات سے اپنے آپ کو بچاتی ہے مثال خاتون وہ ہوتی ہے کہ گھر میں روپیا پیسہ وہی استعمال کرتی ہے اپنے اوپر اپنے بچوں کے اوپر جو حلال طریقے سے آئے حرام سے اپنے آپ کو حد تل امکان بچانے والی دور رکھنے والی حرام لقمہ استعمال نہ کرنے والی وہ مثال خاتون ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ حرام لقمہ اگر ہم نے استعمال کر لیا تو ایسی صورت میں کل قیامت کے دن آگ میں جلنا پڑے گا آگ میں جانا پڑے گا پتہ ہوتا ہے اسے لئے حرام سے حد تل مقدور اپنے آپ کو بچانے والی عورت مثالی خاتون ہوتی ہے امام محمد بن حمل رحمہ اللہ کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت سوال لے کر آئی سوال کیا تھا بظاہر دیکھنے میں معمولی نظر آتا ہے معمولی لکھائی دیتا ہے میرے دوستو امام محمد بن حمل رحمہ اللہ عورت کا سوال سن کر رونے لگے ایسو پہانے لگے کہ کیا معاشرے میں ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں کیا معاشرے میں ایسی بھی اللہ والیہ ہوتی ہے اللہ سے ڈرنے والی کون مثالی خاتون تھی سوال کیا عورت نے سوال کیا تھا سوال یہ تھا کہ عورت نے امام محمد بن حمل سے پوچھا کہ ہم رات کی تاریکی میں کپڑا بنتی ہیں کپڑا بساوقات رات میں بنتی ہیں بساوقات ایسے ہوتا ہے کہ چاند کی روشنی ہوتی ہے چاند کی روشنی میں ہم کپڑا بنتے ہیں اور بساوقات چراغ کی روشنی میں اور دونوں میں تھوڑا بہت فرق پائے جاتا ہے چاند کی روشنی میں جو کپڑا بنا جاتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا جو چراغ کی روشنی میں بنا جاتا ہے دونوں میں فرق آ جاتا ہے کیا کپڑے کو بیشتے ہوئے کیا کپڑے کو بیشتے ہوئے دونوں کپڑوں کا فرق بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ چاند کی روشنی میں بنا ہوا کپڑا ہے اور یہ چراغ کی روشنی میں بنا ہوا کپڑا ہے کیا بیان کرنا ضروری ہے بیشنے والے کے ہاتھ امام احمد بن حمل رحمہ اللہ سوال سن کر آسوب آنے لگے رونے لگے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ بیٹا ذرا دیکھو یہ کس گھرانے کی عورتیں ہیں جنہوں نے اس قسم کا سوال کیا ہے اس قسم کا سوال پوچھا ہے عبداللہ جاتے ہیں پتہ کرنے کے لیے کس گھرانے کی عورتیں ہیں گھر میں داخل ہو گئی عورت امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کے پاس آئے کہا کہ اباجان عورت بیشر بن حافی رحمہ اللہ کی بہنت تھی بیشر بن حافی رحمہ اللہ کی بہنت تھی مشہور عابد زاہد اللہ والے مشہور امام ان کی بہن تھی امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ سوال ایسے ہی گھر والوں کی طرف سے آ سکتا ہے ایسے ہی گھرانے والے یہ سوال کر سکتے ہیں ورنہ ہر عام مسلمان اسخزم کے سوال کا احتمام نہیں کرتا میرے محترم مسلمان دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیں اپنے آپ کو مثالی بنانے کی کوشش کریں دنیا میں اپنے آپ کو مثالی بنائے گی تو اسی کے بنیاد پر آخرت میں وہ کامیابی حاصل کر سکتی ہے دنیا میں اپنے آپ کو کامیابی حاصل کریں